اور وہ دیکھو ککو بھی آگیا تمنہ اور مونہ نے دیکھیں یہاں پر اپنا وہ والا اسلامیت کا ہے نا اور محمد کی جو ریپورٹس تھی اللہ حافظ مونہ یہاں پر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ ان فلاورز کو سیٹ کر رہی ہے حالکہ یہ پلانٹ ہے لیکن اس نے اس میں فلاور لگا دی ہے اچھے لگ رہے ہیں ہاں اچھے لگ رہے ہیں یہ پنک والے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مونہ صبح صبح کی چائے ہماری آج چکی ہے اور چائے کے ساتھ یہاں پر ہیں ہمارے پاپے یہ ہمارے پاکستان کے پاپے تو نہیں ہیں ان سے ملتے جلتے تھوڑے بہت لیکن ٹیسٹ ویسا بالکل بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے میری ملاکوں نے دو دن سے کرولنگ سٹارٹ کر دی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہے ہیں زیادہ نہیں چلتی لیکن بس آرام آرام سے اس نے کرولنگ سٹارٹ کر دی ہے تمنہ ابھی شریک ہونے آگئے میرے ساتھ چائے اور پاپے کھانے کے لیے اور ہمارا ککو بھی آیا ہے آج صبح صبح ککو آج آپ کا کیسے موڈ بن گئے ہمارے پاس آنے کا آپ کو ملاک کی یاد آگئی تھی یا ملاک آپ کو بلا رہی تھی ملاک نے بھی پاپے کھانے ہے دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے آگ کیسے رہی خیال کرو رو دیکھو ککو بھی آگیا تمنہ یہ کٹتا ہے مجھے یہ پتہ ہے یہ زیادہ کس کو کٹتا ہے زیادہ یہ مصطفیٰ کو کٹتا ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے یہ آئے گا ہے کٹے گا کچھ بھی نہیں کہتا یہ موڈا کو موڈا سے یہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے پتہ ہے آپ کو ککو میرا پیارا ککو آجو آج ادھر میرے پاس آجو جلدی سے مجھے لگتا ہے ککو نے چائے پینی ہے اس لئے یہ آ رہا ہے ککو آپ کو پتہ تو ہے نا ہمارے پاس کھانے میں صرف چائے اور تو کچھ نہیں ہے آپ نے چائے بھی نہیں ہے چائے بھی یہ شوق سے پیتا ہے ملاک نہیں ساتھ نہ لے آپ کو میں اپنی چائے اٹھا کے ایک سائیڈ پر رکھتی ہوں یا مجھے ککو نہیں پینے دے گا یا ملاک میری چائے گرائے گی اور مونہ جب سے اٹھے تب سے بس ان فلاورز کے کو لگی ہوئے بنانے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سب کے دعاوں سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر دعا ہوں آپ سب کے لئے یہاں پر ناشتہ چائے اور پاپوں کے ساتھ بس ابھی میں اپنی چائے پینے لگی ہوں آج کل کا موسم اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ میں بار بار چائے پینے کو دل کرتا ہے اتنے ٹائم سے میں نے چائے چھوڑی ہوئی تھی پودینہ والے چائے میں کبھی کبھی پی رہی تھی ویسے بار بار چائے پینے کو دل کرتا ہے کہ دن میں تین بار بھی ہماری چائے بن جاتے ہیں جیسے کہ صبح میں پھر دوپہر میں بن جاتے ہیں اور پھر رات میں پھر کھانے کے بعد پھر بن جاتے ہیں اور پھر اچھی بھی لگتی ہے جون جون سردی کا موسم قریب آتا جا رہا ہے تو ہمارے کھانوں میں اور بھی زیادہ مزہ آتا جا رہا ہے اچھی بات ہے کھانے ویسے سردی میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور مونہ نے دیکھے یہاں پر اپنا پلانٹ تیار کر لیا ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے پہلے یہ صرف پلانٹ تھا جو گرین والے اور یہ جو فلاور تھے لیکن بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج پھر سے اپنا پروجیکٹ بنا رہا ہے اور تمہانا ڈیلی اس کی ہلپ کرتی ہے ہلپ کرتی ہونا مجھ سے آجاتا ہے بنوانے کے لیے آپ سے ہلپ چاہیے نو سے پتا تھوڑی کی کیسے بنے پروجیکٹ میں کرے آپ کی پہلے آپ نے کتنے ماکس لیا جو پہلے آپ نے بنائے اور وہاں پہ کیا کیا ہے وہ والا یہ ہوگیا چیک ہوگیا کھلو دکھو ماما کو ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست بنایا ہے مصفہ نے ایک اور اچھا میری گھڑ ملے صرف میری بزہ سے کیونکہ آپ اسے بتاتی ہو نا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایک اور یہ ہے ایک اور یہ بھی ہے اچھے یہ تو میں نے دیکھا تھا نا یہ میں نے بتایا بھی تھا کہ تمنا اور مصفہ بنا رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا یہ ساتھ چیک ہوئے نا یہاں پر اس کو چک ملا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں مصفہ کا اچھا ہے نا اچھا ہے نا اچھا ہے نا اور وہ بھی اچھا ہے مصفہ جو آپ نے سیکنڈ دکھایا ہے وہ اسلامیت کا ہے نا اور یہ کسیس کا اور یہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں یہ کسیس کا ہے یہ اردو کا یہ اردو کا یہاں پر ماشاءاللہ یہ دونوں لگے ہوئے ہیں اور ادھر میں نے مونہ کو لگا دیا یہ میک اپ پر میں نے کہا میک اپ کلین کر کے جتنا بھی ہے سارا پیک کرو جو کام کا ہو جو ساف ہو اور باقی جو بھی ہے وہ یہاں پر چھوڑ دو میک اپ ساف کرنا مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب بھی مجھے میک اپ ساف کرنا میں مونہ کو بولتے گا کیونکہ ماشاءاللہ مونہ اتنا ڈیپ اور اتنا اچھے طریقے سے ساف کرتے نا میک اپ تو میں نے کبھی تمنا کو کہا ہی نہیں ہے میک اپ کے لئے اور ہانے ملاک ان سب کو تنگ کریا ان کے بیچ میں ملاک سب سے زیادہ مجھے اس میں تنگ کریا تو ملاک جو ہے کبھی ان کو تنگ کریا کبھی اس کو تنگ کریا آپے بیچ میں اٹکی ہوئے ہیں ان کے فرس جنریشن تھی ہو نہیں سکتے اچھے ٹھیک ہے جلدی سی کلین کرلو شابہ اس کے میک اوور کی مونہ اب مجھے یہ بتاؤ یہ جو بیک کے اندر ہے یہ سارا ساف ہے ہاں یہ ساف ہے اور یہ نہیں ہے پس یہ تھوڑا سا رہ گئے اس کو جلدی سک bacteria آپ سے ایک بات پھوچھو آپ نے کتنا میک اپ یوز کیا ہے اور آپ اتنی تائم میں اس چیز میں رہی ہیں تو آپ کا سب سے فیوریڈ میک اپ برینڈ کونسا ہے سب سے جو میرا فیوریڈ میک اپ برینڈ وہ میک اپ فوریور ہے میک اپ فوریور بہت زبردست اور بہت اچھا ہے یہ جو میک اپ فوریور یہ چینکر ہے یہ میک اپ فوریور کے ہیں یہ برینڈ بہت زیادہ زبردست ہے میک اپ فور ایور ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کے برش اس کا میک اپ اس برینڈ کے بہت زیادہ زبردست ہے اب یہ یہاں سے اس نے بلک کی وکر کو پکڑا ہوئے ہیں میرے چھوٹی سے دکان دار آگئی ہے میں کب سے سوچ رہتی میں نے کہا میرا چھوٹا سا دکان دار آ جا رہے گا مجھے پتہ چلے گا کہ کیا کیا سیل کی ہے میرے بچی نے میں نے چوکلت سیل کی ہے اور میں نے کوٹن کیینڈ سیل کی ہے آج ہاں ہاں کوٹن کیینڈی میں نے آپ کے پاپا کو کا ہادہ کے لے کی نہیں ہے Siz ہو گئے ping سیل ہو گیا کتنے کیے کتنے پیسے جMoانکیا میں بچھی ہے میں نے کیے تھے پورے کتنے تھے میرے پاس کیوٹے سے کون سنگھ صلیر میںoses میرے پاسprofit تھے بے سویٹری تھے میرے پاس تو Ferrari بنے لےلے ٹوٹی لےنے тی پاروٹی آپ نے لے کر دی پاپا کو جی اچھا لگا سب پر چاری اچھا لگا اچھی ممو میں اچھی ممو ہم ہم ہمارے ہر بات کا ہر رتی ہو جان میں آپ کو کہا کہ آپ ہوئی کرتی ہو اچھا تو آپ کا ہاتھ ہے نا ٹیچر نے کے لئے کر دینا ہے ہانیا کو ہانیا بھی دوسری بچوں کی طرح سیل کرے گی چیزیں چلو اب جدی سے فریش ہو جاؤ ٹھیک ہے آج تمنہ بنا رہی ہے چیز بالز اور یہ نیچے بیٹھے ہوئے ساری جو اس کی کار کر دے گی ہے چیز بالز کی ساری یہ نیچے بیٹھ کی اپنی ادا کر رہی ہے کھڑے ہو کہ بندہ تھک جاتا ہے اس لیے اور یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ اس نے بنا بھی لیا ہے اب یہ جب فرائی کر لے گی نا تو ہی ہم کھائیں گے مزے مزے سے ہانیا یہاں پر کھا رہی ہے چیز بالز کیا تھوڑ دیر پہلے ابھی ابھی تمنہ نے بنایا بہت ہی مزے کے بناتی ہے تمنہ تو ہم کچھ دنوں سے چیز بالز کو مس کر رہے ہیں اس لیے میں نے ہانیا کی آپی کو کہا کہ پلیز آج ہمیں یہ چیز بالز بنا کے کھلا ہانیا کی آپی نہیں آپ کی بیٹی ہے اور آپ کی کیا لگتی ہے آپ نہیں تو میں نے اس لیے کہا آپ کی آپی ہمیشہ میں تو کہتی ہوں میری بیٹی کیل کی نسبت آگ مدینہ مناورہ کمورسن بہتی زبر دیست ہے چھوڑے دھوتے دھوتے مجھے تھکاوٹ ہو رہی تھی تو میں گئی اپنے لیے ایک کپ چاہ کا بنا کے لے کر آئیوں تھوڑ در بیٹھ کے یہاں پر چاہ پیتی ہوں تھوڑ سا ریشت کرتی ہوں ملاک کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بہت باتیں کرتی ہوں اس کے بعد پھر جو بھی اور کام ہے ہاں جی ملاک چاہ پینی آپ نے جیسی میں نے واشنگ مشین لگائینا تو پھر میں نے کہا چلو دھوئی یہاں پر میری ملاک آئی ہوئی ہے ماما کی جان آئی ہوئی کیا کریوں آپ چائے کو دے کے آرہی میری چائے کے پاس نہیں نہیں یہ پکڑ میں یہ لے کر رہا ہوں آپ کے لئے چلو سوجا آپ اس پر سکون سے پیلو ابھی ہمارے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کے بارے میں سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے ہمارے دلوں میں غم ہے جس طرح کی ان کی سیچویشن تھی جس طرح کی ان کی حالت تھی اللہ پاک ان کی گھروانوں کو صبر جمیل اطاع فرمائے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام اطاع فرمائے اولاد کا دکھ کوئی عام دکھ نہیں ہوتا جس طرح سے ان کی ویڈیوز سامنے آرہی ہیں جس طرح سے ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے تو یقین کریں کہ اتنا دل کو تکلیف ہو رہی ہے اتنا دل کو تکلیف ہو رہی ہے نہ کہ انسان ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر بھی شاید وہ ہم فیل نہیں کر سکتے ہیں اگر جب یہ کسی ماں باپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے دوسرے ماں باپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ اس چیز کو گہرائی سے محسوس کر سکتے ہیں اور جس طرح سے میں ان کی یہ حالت دیکھ رہی ہوں جس طرح سے میں نے یہ کافی سارے چیزیں دیکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پر لگی ہے یہ بات کہ میں نے بھی اپنا بیٹا کھویا ہے محمد محمد کے ٹائم مجھے یاد آگیا ساری چیزیں مجھے یاد آگی کہ اولاد کا دکھ آسان دکھ نہیں ہوتا پہلے تو ہمیں پتا نہیں ہوتا جیسے ہم ماں باپ بنتے ہیں اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی نعمت سے اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی رحمت سے اللہ پاک نوازتا ہے تو سب سے پہلی ہماری یہ دعا ہوتی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ ہمیں کبھی اولاد کے دکھ سے کبھی آزمائش نہ دیں تو یہ صرف میری نہیں ہر انسان کی یہ دعا ہوتی ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے بس ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھتا دیکھیں کامیاب ہوتا دیکھیں آگے پھلتا پھولتا دیکھیں ان کی خوشیاں دیکھیں ہمیں کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا کہ نہ ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کبھی اپنی اولاد کا دکھ دیکھیں یا کبھی کوئی بھی پریشانی دیکھیں تھوڑی سے بھی بچوں کو پریشانی ہوتے تو ماں باپ کی جو پریشانی وہ ڈبل ہو جاتی ہے تو ہماری بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو آگے لے کر چلنا اپنے ایسے دکھ ہیں اولاد کا دکھ اگر آ جاتا ہے جیتے جی انسان کو تو وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے انسان اس میں ڈوبا ہی رہتا ہے ہاں ہمارے زندگی میں کافی اتار چڑھا ہوتے ہیں اور جب محمد کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا تو یقین کریں کہ میں کہتی تھی کہ میرے پاس دنیا کچھ بھی ہے ہر میں اپنی وہ چیز ایک چھوٹی بڑی بیش کرنا اپنی بیٹے کی زندگی بچا لو تو ہمیشہ ایک ایک ڈاکٹر سے جا کر پوچھنا جب بڑے بڑے ڈاکٹر نے جواب دے گیا کہ محمد کے بارے میں کہ نہیں اس کے کوئی چانسس نہیں ہے تو نرسز جو آتی ہے نا آج چیک اپ کرنے کے لئے تو ان سے پوچھتی تھی میں کہ کہیں مجھے کہیں سے کوئی نہیں چھوٹی سی امیت کی نظر آ جائے تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں تو وہ بڑے ڈاکٹر انہوں نے کہا ہے تو تم ہم سے کیوں پوچھتی ہو میں کہتی تھی کہ شاید پھر جب مجھے کہتی تھی کہ تمہیں اللہ پر ایکین کرو اللہ بہت بڑا ہے اللہ ہر ن ممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے تم اللہ سے دعا کرو تو میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی میں پورا ایک مہینہ محمد کے ساتھ ہسپٹل میں رہی تھی ایک مہینہ پورا بس میری ہمیشہ رات دن یہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے میری اولاد کے اولاد کے دکھ سے اس آزمائش سے مجھے کبھی نہ گزاریے گا یا اللہ پاک بس ہمیشہ میری رات دن بس یہی دعا ہوتی تھی رات دن اور پھر وہاں پر ساتھ میں جو دوسرے بی� ایک ایک چیز سے جا کر پوچھنا کہ شاید مجھے کہیں سے کوئی ایک امیر کی کرن مل جائے کہیں سے مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میرے بیٹے کا علاج ہو سکتا ہے میرے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا بس بات کرتے کرتے بس حالانکہ میں نے کبھی یہ چیز کو وہ نہیں کیا کہ میں یہاں پر آ کے آپ سب کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا دکھ ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے تو انسان اولاد کیا ایک ایسا دکھ ہے کہ اس دکھ سے کبھی نکل نہیں سکتا ہمیشہ اس دکھ میں ڈوبائی رہتا ہے ہر ماں باپ کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں لے کر جائیں ہمیں اپنے کندھوں پر لے کر جائیں ہم انہیں اپنی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھیں تو جیسی میں نے مولانا صاحب کو دیکھا جس طرح سے وہ رو رہے تھے جس طرح سے اپنی بیٹے کی ایک ایک بات بتا رہے کہ وہ اتنا اچھا تھا آسن جمیل ان کا نام تھا اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتافر میں آمینی عرب اللہ پا اللہ پاک ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ پاک مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے بہن بھائیوں کو ان کی فیملی کو کیونکہ انہوں نے ایک جوان بیٹا کھویا ہے ایک زخم ہوتا ہے اولاد کا دکھ تو دکھ ہوتا ہے لیکن ایک زخم رہ جاتا ہے ہمارے دلوں میں ہم نے محمد کی جو ریپورٹس کی ڈاکٹرز کے ذریعے اس وقت تو انہوں نے کینیڈا میں بھیجی اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا میں بھیج کے دی تقریباً ایک دو اور جگ پر بھیج کے دی کب وہاں سے کوئی پتہ چلے اور میرے لئے ایک امید کی کیران ہو کہ ہاں میرا بیٹا بچ جائے گا میرا محمد میرے پاس رہے گا ہم بہت کوشش کیا ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ شاید کئی سے کوئی امید کی کیران نظر آجائے اور میرا بیٹا میرے پاس رہ جائے لیکن شاید اللہ پاک نے یہی لکھا تھا خیر اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے یہ دکھ ہی آزمیشیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ہم محمد یہی پر ہے مدینہ منورہ میں جنت البقی میں بہت ساری دعائیں ہیں مولانا تعالی جمیل اور ان کی فیملیز کے لیے یہ بات کہ ہماری بچوں سے جڑی بہت سارے ان کی مستقبل سے جڑی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے اور پھر جب ہم بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی آزمائش اس طرح کا دکھ ہمارے زندگی میں آ جانا کوئی عام بات نہیں ہے ہم صرف دعائی دے سکتے ہیں ان ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے باقی اللہ پاکی انہیں اپنی طرف سے صبر عظیم صبر جمیل عطا فرما سکتے ہیں انشاءاللہ عمیل یارب تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ